ذریعہ بات کر لی جائے ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں ایک خاتون ایک ادھکارہ عزمہ خان صحبہ کے گھر میں گھس گئی اور ان کو اور ان کی بہن کو حراسہ کرنا شروع کر دیا سننے میں آیا ہے کہ ان پر مٹی کا تیل چھڑکا ان کو مارا پیتا اور وہ زخمی ہو گئی اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ خاتون بہت چلا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کو جو بہت ہی ڈری ڈری کھڑی ہوئی ہیں ان پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ غالباً ان کے تعلقات تھے ان کے کسی رشتہ اسمان نامی رشتہ دار کے ساتھ اچھا ان کو لڑکیوں کو اور یہ ویڈیو بھی نظر آ رہا ہے کہ دیلبرٹلی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دالی جائے یہ ویڈیو وائرل ہو اور ان لڑکیوں کی شکل سب کے سامنے آئے وہ خاتون آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آئیں گے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکیاں آپ کے ان رشتہ دار جو کہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے داماد تھے اگر ان کے ساتھ انواروڈ تھی تو آپ نے اپنے داماد کی ویڈیو کیوں نہیں گلائی آپ نے جس طرح ان لڑکیوں کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا پیٹا آپ نے کیا یہی سلوک اپنے داماد کے ساتھ بھی کیا ہوگا کیا آپ نے اپنی بیٹی کو کہا ہوگا کہ بھائی بس تمہیں اب اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم اس کو چھوڑ دو یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا اور یہی مسئلہ ہے پیٹریاکی کا پیٹریاکی ہمیشہ ہمیشہ مرد کو بینفٹ کرتی ہے لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں بڑھتا کہ مرد کیا کرتا ہے لیکن لڑکی بری ہے مطلب یہ عثمان صاحب جو تھے وہ تو بڑے نمازی پرہیزگار تحضر گزار تھے اور ان لڑکیوں نے انہیں پھسایا تو اس کی عثمان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور تو ان لڑکیوں کا ہے تو دیکھئے جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو آپ کی گھر کے مرد ہیں ان کو بھی قصور بار ٹھہرائیے صرف یہ نہیں ہے کہ جس پر آپ کا بس چل سکتا ہے اس کو آپ ضلیل کر کے کوڑے موشتری میں اس کی ویڈیو بنا کریں